گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سب سب کو نیا سال مبارک سوا جب قرام کے کلامے سے دیکھیں گے کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے ہم ایک نئے سال میں داخل ہوتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے لیے نئے ریزولوشنز بنانے کے ضرورت ہیں کچھ ایسے فیصلے کرنے کے ضرورت ہیں کچھ ایسی چوائسز کو اٹاپ کرنے کے ضرورت ہے تاکہ ان کے مطابق ہم زندگی بسن کرسے گئے سو کلسیوں خادوس کا تیسہ بار ہم دیکھیں گے کلوشنز چیپٹر تری اور اس میں خدا مد کا بندہ اس چیپٹر میں ہمیں بہت سی باتیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کن باتوں کو یقین ریزولوشنز کو اٹاپ کرنے کے لئے اور ایک بات ہم یاد رکھی یہ صرف ڈیٹس چینج ہونے سے سال نیا نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم اور زیادہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور مسیح کی مانت نہیں بنتے ہیں ہمارے اندر چینج نہیں آتا ہے ہم ایک نئے سال میں یا نئے دور میں تاخل نہیں ہوتے ہیں سو کلسیوں تین پار میں سے ہم چند ایک ریزولوشنز آج دیکھیں گے جن کو ہمیں اپنی زندگی میں اٹاپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے پچھلے سالوں سے ڈیفرنٹ ہوئے ہیں اور ہم ایک اور زیادہ عالی اور بہترین اور خصورت زندگی بسٹ کیسے ہیں سو می بھی آپ سوچیں گے ریزولوشنز کا کیا فائدہ ہے سال کے آغاز میں ہم ان کو ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا ڈاپ کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک یاد رکھیں جب تک آپ اپنی زندگی میں پراپر فیصلے نہیں کریں گے ریزولوشنز کو نہیں دائیں گے آپ روحانی طور پر آگے بہت زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں سو دیز ریزولوشنز اٹھول فور ارسپیٹل گروت اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگییں بدل سکیں اور ہم دوسروں کو بھی امپیکٹ کر سکیں سو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کل سیدھوں تین بار اس کی پہلی دو برس خدا ان کے مقدر سکلاب میں یوں مرکون ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے بے تو عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے آمین خدا ان کے کلام کا پڑھا سنجھا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو ہم دعا کریں خدا ان تو اپنے کلام کو اپنی برکت کو اور اپنی تصدیق کو اور خدا ان خدا اور خدس کی آنکھ کو اپنے دموں پر نازل کر اور کلام کی یہ بات ہے ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہیں یسو مسیح نسلی کے نام آمین سو پہلی بات جو خدا ان کا بندہ ہمارے ساتھ میں رکھتا ہے اور جس کو آج ہم نے سال کے دن اپنی زندگیوں میں اداپٹ جرے وہ یہ ہے Resolve to live with eternity in mind عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو اور پھر سیکنڈ ورس میں عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں سو مسیح زندگی میں جو پہلا چیلنج جو ہمارے سامنے ہیں اور ایک پہلا ریزولوشن خدا ان کے کلام میں سے ہمارے سامنے ہوئی ہے کہ ہماری تلاش اور ہمارا جو خیال ہے وہ کن چیزوں کی طرف ہو حال میں بالا کیجئے زمین کے بارے میں کم سوچیں آسمان کے بارے میں زیادہ سوچیں لوگوں کے بارے میں کم سوچیں خدا کے بارے میں زیادہ سوچیں بھی ہیمولی مائنٹڈ عالمِ بالا کی چیزوں کے کی تلاش میں رہو تلاش کرو ٹھونڈو پہلے تم ٹھونڈو اس کی لاسپازی اور بادشاہ ہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں اور عالمِ بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو آپ کے فیال میں آپ کے تصور میں آپ کے ارادوں میں عالمِ بالا کی جو چیزیں ہیں وہ ہونے چاہیے سو اس لائف سٹائل کو یہ ہے کرسٹین لائف سٹائل اس لائف سٹائل کو ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں دعنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں ترجیح دینی ہے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کی چیزوں کی تلاش پہ رہتے ہیں لیکن جو آسمانی لوگ ہیں وہ عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں سو آپ کا ذہن آپ کا خیال آپ کا فوکس آپ کے ارادے جو ہیں وہ کس طرف ہونے چاہیے آسمانی چیزوں کی تلاش پہ بی ہی ہیولی مائنڈڈ آسمان کو اینٹیسپیٹ کریں اور اس بات کے خیال میں دھیان میں رہیں کہ آپ نے جو عبدی زندگی ہے وہ آسمان پہ گزار دیں اور آسمان پر یہاں پر پولوس و مہدجہ مسیح موجود ہے اور قدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے کس چیز کا خیال میں رہو مسیح کے خیال میں رہو جو خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور بیٹھنے کا مطلب ہے He is there with full authority سو یہ ایک چینج ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ دنیای چیزوں پہ فکروں پہ پریشانیوں پہ الجنوں پہ فوکس نہ کرتے رہیں دنیا میں مسیبتیں ہیں غام ہیں جدائیاں ہیں دکھ ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اور جب ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو یہ چیزیں ہم پر غالب آ جائیں گے جب ہم آسمانی چیزوں پہ فوکس کریں گے وہ ہم پہ غالب آ جائیں گے آلیلیہ سو اپنے ساتھ با لے سکے ہیں آسمانی چیزوں کی تلاش ملو آسمانی چیزوں کے خیال ملو آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا جو پرسپیکٹیو چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا جانچنے کا جاننے کا آبزرویشن کا جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ آسمانی ہو جائے سو آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہو جائے آپ کے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے جب آپ آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے پھر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کے لیے سب سے اہم باتیں کون سی ہیں زمین کی باتیں ہیں یا آسمان کی باتیں ہیں یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گا یہ آپ کے ایٹرنل پرسپیکٹیوز کو چینج کرے گا اور جب آپ ہیملی مائنڈڈ ہوں گے تو پھر جو ایٹھلی سٹگلز ہیں آپ کو خلقی محسوس ہوں گے اور آپ جن مشکلات میں سے یا پروفرنز میں سے گزرتے ہیں وہ آپ کو مومنتیرلی فیل ہوں گی کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ گزرتی چلی جاتی ہے لیکن جو آسمانی باتیں ہیں خدا کی باتیں ہیں وہ قائم رہنے ماری تو آج ہم نے سب سے پہلے کس بات میں فوکس کرنا ہے حال میں بالا کی چیزوں کی تداشت بی ہیملی مائنڈڈ ڈانٹ بی ارثلی مائنڈڈ اور اگر ایک ایماندر بہت زیادہ ارثلی مائنڈڈ ہے وہ قدعہ کسی کام کر دیں اس کا فوکس ہمیشہ دنیاوی چیزیں لوگ مسائل پرابلمز ٹینشنز ان کی طرف رہے ہیں سوئیم اپنی زنگی میں ایک شفٹ کو لائیں اپنے سوچ میں اور اپنے خیالوں میں اور اپنے ارادوں میں ایک چینج کو لائیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ کیا ہو آسمانی ہو اور جس قدر آپ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے آپ آسمانی چیزوں کی تیام میں رہیں گے آپ کا طرز زنگی آسمانی بنتا چلا جائے آمین سیکنڈ ایزولوشن جو پول ہمارے صاحب نے رکھتے ہیں پانچ وی اچھے دیا ہے خود سے دین بار پانچ وی اچھے دیا ہے پس اپنے ان اعزاب کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرامکاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بد درستی کے برابر ہیں کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزم نا فرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا دیں آمین سیکنڈ ریزولوشن جس کو ہمیں اٹاٹ کرنے کی ضرورت ہے رسولت ٹو کل ایوری کائنڈ اف سین ایور لائی ہماری زنگی میں جو بھی غنا موجود ہے یا باقی ہے ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے شو نو مرسی تو سین اپنی زنگی میں گناہ اور کمزوری کے ساتھ کسی درہ کی مرسی سے پیش لائیں گو فر ایس کمپلی دسترکشن مرسی مرسی ہمیں مرسی دسترکشن ان لوگوں سے ان فیکٹر سے ان سیچویشن سے ان چیزوں سے اللہ رکھ سکیں اور ہم ہر طرح کے غنا سے اور اس کے خمیر سے ہم بچ سکیں خدا یس مسی کے آنے کا مقصد ہماری نجات ہماری پاکیز گی اور ہم ہر طرح کے غنا پر قاند پائیں تو اگر آپ ریزول کو جلال دیتے ہیں اور آپ یس مسی کی سلیب کو اس کے کفارے کو اور آپ اس کی قربانی کو جلال دیتے ہیں کیونکہ سلیب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے ہم اپنی علاقہ سے بچ جائیں اور ہم ہر طرح کے غنا سے اور اس کے جو کونسیکوینسز ہیں ہم اس سے بچ جائیں سو آپ نے ہر طرح سے اس جدو جہن میں اس گناہ پر گھن پاتے رہیں اور اس کا جو ایک بڑا سلیوشن ہے وہ یہ ہے بائبل کو پڑھتے رہیں بائبل گھن کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے میں تیرے کلاف کو اپنے دل میں رکھ لیا تا کہ تیرے کلاف گناہ لگ keep on reading the word of god the word of god the word of god اور خدا کے کلاف بیت سیر واپس نہیں لٹھ کیا second thing that will help you to overcome sin is prayer جاگو اور دعا کرو تا کے ازمائش میں نہ ہونا سہیمہ intense and consistent prayer life یہ دو باتیں ہم میشہ یاد رکھیں جس قدر آپ کتاب مقدس کو پڑھتے رہیں گے یا کلام آپ کی زنگی میں ہوگا اور جس قدر آپ دعا میں regular ہوں گے consistent ہوں گے آپ ہر طرح کہ طفال پر غالب آتے لیں طفال آپ سے دکھائیں گے لیکن وہ آپ پر غالب نہیں آس دکھائیں بکاشوری کتاب میں جون ہمیں آسمان کی بڑی خورت پچر دکھاتا ہے اور وہ وہ کہتا ہے آسمان جو ہے وہ ایک شیشے کے سمندر کی دا like a sea of glass like a sea of glass ایک بڑی زبردست term جو اس نے use کی جو پانی ہے وہ کبھی بھی شیشے کی طرح نہیں ہے وہ اچھرتا ہے اس کی لہرے ہیں اس کی waves ہیں it's off جو سمندر کی بات ہو رہی ہے سی کی بات ہو رہی ہے اس میں لہرے ہیں اس میں موج ہیں اتار چڑھاؤں ہیں وہ اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن وہ جس سمندر کو آسمان پہ دیکھ رہے وہ glass کی طرح اور glass ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ گھڑی organized ہے smooth ہے اور ایک اس کی ایک حتی مقرر ہے اور اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جان ہمیں یہ بتا رہے ہے کہ آسمان پر ہر چیز خدا کے کنٹرول میں اور ساکت ہیں اس لہے جب آپ کلام میں ذنیا مسئل کرتے ہیں کلام کو پڑھتے رہتے ہیں تو جب آن دیا توفان اور دنیا بھی forces آپ کے ساتھ تکراتی ہے تو وہ آپ کو کھار نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ آپ کی جڑے کلام میں ہیں آپ کی جڑے مصبوط ہیں and similarly دعا جو ہے وہ آپ کو قضا کی قربت کی گہرائی میں لے جاتی ہے and it makes you strong in God آج کے چرچ کے بارے میں ایک بار یاد رکھیں جیسے جیسے ہم سیکنڈ کمنگ کے نزدیک جا رہے ہیں دنیا میں جو demonic activity ہے وہ increase ہو رہی پہلی پہلے یا پچھلے سالوں میں جتنی دعائیں کرنے سے آپ overcome کر جاتے تھے demonic influence کو اب نہیں کر سکتے ہیں the church must need to go into intense prayer and into constant prayer اگر اس سال سے جو ایک آج آج جو نیا سال ہے ایک نئی دہائی کا آغاز ہوا ہے we have entered into a new decade ہم اگرے دست سال میں داخل ہو ہیں اگر church نے اپنی prayers کو اور امانداروں نے اپنے گھروں میں بھی اپنی prayers کو constant اور intense نہیں کیا تو church اور اماندار جو ہیں وہ scattered ہو جائیں گے وہ weak ہو جائیں گے already پچھلے سال کے کرونا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ church already کمزور ہو چکا ہے church کی attendance کام ہو گئی church کی جو giving prayers ہیں روحانی زنگی ہیں وہ already کمزور پڑ کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ second coming نزدیک ہے مجھے اور جیدہ گمراہی کو برگشتگی کو دنیا میں لانا ہے وہ اپنے اجنڈا پہ کام کر رہا ہے church نے خدا کی اجنڈے پہ کام کر رہا ہے جیسے early church consistent اور constant prayer میں تھا اس end time church کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بوجھ کے ساتھ دعا کو اپنا first priority دینے کی ضرورت ہے otherwise church scatter ہو جائے church بہت کمزور ہو جائے گا وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے اور میری اس statement کو بڑی seriously نے یہ church کے لیے ایک بہت بڑا ایک prophetic voice ہے یا element ہے جس کو understand کرنا ہے اگر اس decade میں church نے survive کرنا ہے اور مسیح کے great commission کو اور مسیح کے حکم کو پورا کرنا ہے تکمیل کرنی ہے you must be a church of prayer you must be a praying church and you must become a man of prayer otherwise church will go will become scattered and weaker یہ وہ exact words ہیں جو خدا من نے ظاہر کیے کہ اگر church دعا میں مضبوط نہیں ہوگا تو پھر جو church کی situation ہے وہ ایسی ہو جائے تو this is two ways ہم جنس بات دیکھ رہے ہم یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں دو طریقے ہیں جن سے ہم خناہ پر غالب آ سکتے ہیں اور مسلسل آ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کے دلوں میں بستا چلا جائے باتیں 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 اور secondly آپ دعا میں quality ٹائم بسائیں تیسرا ریزولوشن جو میں کلاوشنز میں نظر آتا ہے بارمی سے چون میاں فس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہلو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور ماف کرے جیسے خدا نے تمہارے قصور ماف کیے ویسے ہی تم بھی کرو آمین so the third resolution is resolve to pursue holiness اور اپنی زنگی میں دنیاوی زنگی میں روحانی زنگی میں پاکیز کی کی طالب پرسور after holiness اس بات کی جد و جہد میں رہیں اس بات کی کوشش میں رہیں کہ ہم اور زیادہ پاک زنگی بس سکتا مسیح میں جو آپ کی identity ہے پہچان ہے شنافت ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں گئے ہیں اور آپ کو موت اور غنہ کی غلامی سے ازاد کر دی گیا ہیں سو ایک بات آپ نے یاد لکھنی ہے جب تک ہم پاکیس کی تعالب نہیں ہوں گے اور غنہ پر غالب نہیں آتے رہیں گے پاک روپے جو کھل ہیں یہ ہماری زنگیوں میں ہیپی ڈیم نہیں ہو سکتے ہیں یا منیفیس نہیں ہو سکتے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا میں اور پاک زنگی بسر کرنا چاہے مجھے پاک دل حطا فرما میرے خیال میری سوچے میرے ارادیں پاک ہو جائیں آپ خدا کی تعظیم کرتے ہیں آپ خدا کی تمجید کرتے ہیں آپ خدا کو آنر کرتے ہیں پاکیز کی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خدا کا کلام اور انجیل کا پیغام ہمیں تبدیل کرنے کی قدرت لگتا ہے holiness proves the transformative power of the gospel اور holiness یہ ثابت کرتی ہے we are the children of God we are the family of God and we are the family of God so ہر روز آپ یہ فیصلہ کریں میں پاکیز کی بس زندگی بسر کروں loving each other forgiving each other اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے میری identity مسیح میں میری شراخت مسیح میں ہے میری identity is in Christ آپ کی شراخت آپ کے نام میں نہیں آپ کے title میں نہیں آپ کی position میں نہیں آپ کی job میں نہیں آپ کی identity Christ میں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ رکھنا اور ایک بات جو ہم نے سمجھ دی ہے ہوئی ہے جو ریل تیسٹیمنی اور بیس تیسٹیمنی ہے جو کریکٹ آپ کی جو اصل گواہی ہے وہ آپ کا کرتا ہے آپ کی تیسٹیمنی ہم خدا نے ماری دعا جواب دیا خدا نے شفا دی خدا نے موجزہ دیا خدا نے جوا دی خدا نے ترقی بخش بخش یہ بھی تیسٹیمنی آپ کی زندگی میں ہیں لیکن آپ کا کریکٹر آپ کی ریل تیسٹیمنی ہے آپ کی آنگوئن تیسٹیمنی ہے آپ کی تیسٹیمنی ہے کہ آپ مسیح میں خائم ہیں تو آپ کی گواہی کیا ہے آپ کی باتیں آپ کا روی آپ کا لین دین یہ تیسٹیمنی اور اس تیسٹیمنی آپ کریکٹر مینی پیپل آنگو جیس کریکٹر پھر آپ وہ پاچھ انجیل ہیں جس کے وسیدہ سے لوگ یسو مسیح کے پاس آئیں حالیلوی یا کئی لکھ لیں نوٹ کر لیں یور تیسٹیمنی is یور کریکٹر یور کریکٹر چوتھو اور آخری پوائنٹ ہم دیکھیں گے اور پھر جو فردر چار پوائنٹ ہم کمنگ سندے کو دیکھیں گے فورت ریزولوشن is ریزول to be thankful be a thankful person شکر گزاری شکر گزاری کر رہی آئیم پندر میں آئے پڑھ اور مسیح کا ادم نال جس کے لیے تم بدن ہو کر بلائی بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہ آمین اور تم شکر گزار رہ اور اس سے پہلے مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائی تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہ اس آئیت میں پولوس حسون نے دو باتوں کو کنیکٹ کیا ہے the peace of Christ and thanks him and they are related with each other they are related with each other دیکھیں ایک پار یاد رکھیں آپ کو اس دنیا بی زندگی میں جس پہ اتمنان کی ضرورت ہے وہ صرف یسو کے پاس the peace you need in this life is only with Jesus Christ hallelujah میں تمہیں اپنے اتمنان you have troubles you have temptations you have problems you need peace اور وہ اتمنان کہا سے ملتا ہے یسو مصیص so now understand the process how we get that peace وہ اتمنان میں کیسے ملتا ہر شخص چاہتا کہ اس کی زندگی میں اتمنان تم دنیا میں مسئیبت اتار دی ہم تو بتات دی خاطر جمع رکھوں میں دنیا پر everyday you face a new issue you have tensions you have problems how to receive the peace of christ تو ایک process جو ہم نے سمجھ نہیں ہوئی ہے holiness brings peace of christ in our hearts process کیا ہے پاکیز جس قدر آپ پاکیز گی میں زندگی بسر کریں گے اور بیتمنان میں زندگی بسر the more you move towards holiness the more you have a peaceful heart and the more peaceful you are the more thankful you are بسی اعتمی شکر گزار اور اعتمی VIN شکر گزار کیا س تم ص س تم کیا طریقہ کار کیا ہے method کیا ہے if we live a life of holiness we will automatically have a life of peace the peace of Christ will stay in our hearts will rule in our hearts so جس قدر ہم پاکیزگی کی طرف پڑھیں گے ہم اتمنان میں اور زیادہ پڑھتے چلیں you won't have depressions depressions نہیں ہوں گے سلیپ لیس نائٹس نہیں ہوں گے اور قسم کے traumas نہیں ہوں گے you will have a peaceful heart and the more peaceful you are the more thankful you are آپ جس قدر اتمنان میں ہوں گے آپ اسی قدر شکر بزار so اپنی زندگی میں روحانی اور دنیاوی دونوں باتوں دونوں بلیسنس کے لیے خداوں کا شکر کرتے ہیں زمینی برکات کے لیے بھی خداوں دیرہ شکر ہو آسمانی برکتوں کے لیے بھی خداوں دیرہ شکر ہو کیونکہ یہ ساری برکتیں آپ کو خدا کے ہاتھوں سے آمین جب ہم خداون یہ سبسی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں شکر بزاری جو ہے وہ نظر آتے ہیں we see a thankful spirit or a thankful heart in the life of Jesus لیکن اس سے پہلے کہ ہم خداون کی ان باتوں پر غور کریں let me give you one directive اور وہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے کم از کم تین باتوں کے لیے خداوں کی شکر بزاری رات کو اور روز سونے سے پہلے کم از کم تین باتوں کے لیے خداوں کی شکر بزاری خداوں تیری بھلائی کے لیے تیرا شکر آج ہمارا دن اچھا گزرا خداوں تیرا شکر خداوں تیرا شکر کچھ اچھے لوگ ہماری زندگی میں آئے خداوں تیرا شکر اچھے وقت کے لیے خداوں تیرا شکر موسلی جب رات کو لوگ لیٹے ہیں یا سوتے ہیں تو سونے سے پہلے منفی باتوں پر زیادہ گورت کریں آج یہ مسئلہ ہو گیا یہ ٹیکشن یہ ٹیکشن بلانچے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم تین یا پانچ ایسی باتیں ڈونڈی ہیں جن کے لیے وقت آم کی شکر بزارت so that you have a peaceful heart دیکھیں every family has a problem every human being has a story اب سب کی زندگیوں میں ایک کہانی ہے there are tragedies there are pains there are tears in every life and in every family اگر آپ ان پہ ہی بہر کرتے رہیں گے وہ چیزیں آپ کی زندگی میں highlight ہوتی چلی جائیں so in your sleep and night تین باتوں کے لیے آپ کم از کم ضرور شکر بزاری تھے ہم خدا ان کی زندگی میں شکر بزاری کے رویہ دیکھتے ہیں اور مطی پندرہ باب اس کی چھتی سائد میں ہم دیکھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے خدا یسو مسیح باب کے حضور میں شکر بزاری کرتے ہیں جب انہوں نے لادرس کو زندہ کیا یونہ یارہ باب اس کی اکتالیسویں آیت میں شکر بزاری کرتے ہیں اور اپنی شخصی دعاوں میں مطی چودہ باب اس کی تیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا مند کی آسمانی باب کی شکر بزاری کر رہے ہیں اور جب ہنتاس کوڑیوں کو خدا مند نے شفاہ دی اور ایک جب واپس آیا شکر بزاری کے لیے تو خدا مند نے اس کی شکر بزاری کو پسند کی لیکن مسیح خدا مند نے اپنی تیچنگز میں ایون مبارک بادیوں میں بھی کبھی شکر بزاری کا ذکر نہیں کیا ان اس تیچنگز کی نیون مینشن فینکس گیم سو خدا مند نے شکر بزاری پہ لیکچر نہیں دیئے لیکن اس نے شکر بزاری کی جو زندگی ہے وہ بسند تو اپنی زندگی میں پروفاوند اور آرڈنری چیزوں کے لیے بھی خدا مند کی شکر بزاری کریں عام چیزوں کے لیے بھی خدا مند کی شکر بزاری کریں خاص چیزوں کے لیے بھی خدا مند کی شکر بزاری کریں ہر طرح کی پروفیجن کے لیے گپس کے لیے پلیئرز کے لیے شکر بزاری کریں وہ دعائیں جن کا جواب مل گیا اور وہ دعائیں جو ڈینائے کر دی گئے ان کے لیے بھی شکر گزاری تھے اپنے کمفٹس کے لیے اور امید کے لیے اور جو کچھ پدامن نے آپ کو دیا اس کی شکر گزاری تھے شکر گزاری جو ہے آپ کی زنگی میں شادمانی کلا تھے The more you are thankful the more you are joyful اس کا کوئی اور میتن نہیں ہے Thanksgiving leads to rejoicing میں تو مجھے کہتا ہوں خوش لو اور پھر کہتا ہوں کلا ہمیں خوش So thankfulness اور Thanksgiving leads you into rejoicing So ہم نے realist بننا ہے ہم نے ان باتوں کو follow کرنا ہے ہم نے resolutions کو follow کرنا ہے تاکہ ہاں مسیح میں ایک بہترین زنگی بس سکتا ہے So اپنی شکر گزاری کو different categories میں divide گروپس بلا دیں weekly blessings کے لیے شکر گزاری کے لیے پھر material blessings کے لیے خدا کی شکر گزاری کے لیے for outdoor blessings کے لیے خدا کی شکر گزاری کے لیے پھر special blessings کے لیے اور favor کے لیے جو خدا آپ کی زنگی میں لاتا ہے خدا آپ کے حضور میں شکر گزاری So آج ہم نے مقتصر ان چار resolutions کو دیکھا ہیں جن کو ہمیں اپنی زنگی میں لانے کے ضرورت ہے number one عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو تلاش میں رہو number two resolve to overcome every kind of sin ہر طرح کے غناء پہ اور غناء کے قبضے پہ ہمیں غالبانے کی ضرورت ہے number three resolve to leave holy پاک زنگی بسنگ یہ سارے فیصلے ہیں choices ہیں جن کو آپ نے اپنی زنگی پہ اور چوتھی بات resolve to be a thankful person ایک شکر بزار انسان ہم نے بڑا تو چار resolutions آج ہم نے دیکھے ہیں چار ہم نیکس ٹائم دیکھیں گے اور آپ کو ہم written form میں بھی اس کا کوئی اؤٹننگ ضرور دیں گے تاکہ آپ over the year ان باتوں پہ meditate کرتے رہیں اور اس سال جو آپ کی زنگی ہے وہ ایک بہترین زنگی ہو ایک نئی زنگی ہو اور حقیقتا خدا مند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا مند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا مند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین